ڈلی سے نکل کر کے لکھناو پہنچوی پریانکہ اب ویدان سبا چناف کی تیاریوں میں پوری طریقے سے جھٹ چکی ہیں پاچیوں کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھا کر انہوں نے صاف سندش دیا ہے کہ ستہ تک پہنچنے کے لیے استنگرش بہت ضروری ہے اس لیے وہ یوپی کے الگ الگ جلوں میں کارکرتاؤں کی فوج بنانے میں جھٹ گئی ہیں تاکہ جب بھی سڑک پر اترنے کی باری آئے کانگریس اس میں سب سے اول ناظر آئے اور دوزار بائیس چناف کو کانگریس کے اس طریقے سے پلان پر کام کر رہی ہے آگے آپ اس ریپورٹ کے ذریعے دیکھیں یوپی میں اس وقت سیاسی ماحول بلکل گرم ہے سبھی پارٹی اپنے طریقے کو جنتہ جناردن کو رجھانے میں لگی ہوئی ہیں اسی بیچ کانگریس مہا سچیو پریانکہ گاندھی بھی اب یوپی پر دھیان کے اندرید کر رہی ہیں ویسے تو دوہزار انیس لوگ سبھاگ چناؤ کے باسے پریانکہ گاندھی لگا تار یوپی آتی رہتی ہیں لگن اب ویدھان سبھاگ چناؤ کو لے کر یوپی میں کانگریس پارٹی ایک کیو ہے پریانکہ گاندھی کا کارکرطاؤں کو سیدھا سندیش ہے کی سڑک پر اتر کر ہی سکتا تک بہت سکتے ہیں جنتہ پارٹی کیلئے کام کرنا کچھ دلو کی آدھت سی بن گئی ہے دلیتوں پر اتی اچار ہوا کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے آواز اٹھائی ہاتھرا سنبا جیسی گھڑنایا پرماڑ ہیں وہاں اگر کوئی کھڑا تھا تو کانگریس پارٹی کھڑی تھی راہول گاندھی جی کڑے تے پریانکہ گاندھی جی کڑے تے اب چناؤ آ چکا ہے بہجن سماج پارٹی کی کوئی چرچہ نہیں کر رہا اس لیے وہ اس طریقے کے سیگوپے چھوڑے جا رہے ہیں ان سیگوپوں سے کام چلنے والا نہیں ہے لوگ بسپا کا نام دوسرا بھی جانتے ہیں کہ بھرشتا چار روز در روز ہوتا تھا بسپا کی سرکار میں لوگ اسے بھولے نہیں اب اتر پردیش کانگریس کے نیترت میں وکاس کے پت پر آگے جائے گا اب اتر پردیش کو گھر کانگریسی دل پیچھے لے جانے کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ نہیں سفل ہوں گے پریانکہ گاندی ایک اور جہاں یوپی کا دورہ کرکار کرتاؤں میں جوش بھرنے کا کام کر رہی ہیں تو وہیں ویدھان سوا چناؤ کو لے کر بیعاپک پلان پر بھی کام کر رہی ہیں یوپی میں ٹریننگ کیمپ کے جریے کیڑر کو مجبوط کرنے کی تیاری ہے تاکہ زمین پر کارکارتا نظر آ سکے ٹریننگ کیمپ کے جریے چناؤی رنیتی کو بھی موت روپ دینے کی تیاری چل رہی ہے اس ویدھان سوا چناؤں میں کانگریس کی نظر برامر دلی سے زیادہ پچھڑے OBC نشاہ سماج اور مسلم سماج پر ہے خبروں کی مانتو پریانکہ گاندی کی پلاننگ پرتیاشیوں میں محلاؤں کو ترجیح دینے پر ہے ویدھان سوا چناؤں میں کانگریس کی نیا پار لگانے کی ذمہ داری پارٹی مہا سچیو پریانکہ گاندی کے کندھوں پر ہے کیونکہ 2019 میں لوگ سوا چناؤں میں بھی پریانکہ گاندی نے UPM پارٹی میں جان پھوکنے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت وہ اسفل رہی لیکن اب پھر سے پریانکہ گاندی کے سامنے 2022 کی چناؤتی ہے کیونکہ دیش کے سب سے بڑے سوبے میں کانگریس کو کھڑا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لئے پریانکہ گاندی چناؤں سے پہلے تیاریوں کو پکتہ کر لینا چاہتی ہیں اس لئے وہ لکھنو آکر نیتاؤں کے ساتھ بیٹھے کر نگڑ ٹٹول رہی ہے کانگریس مہا سچیو پریانکہ گاندی فل موڈ میں ہے وہ چاہتی ہے کہ اس بار صرف چناؤں میں پرتیاشی نہ اتارا جائے بلکہ وہ پرتیاشی جیتے بھی ان کا پورا دھیان اور پورا فوکس ان سیٹوں پر ہے جہاں پر وہ مضبوطی سے جی سکتی ہیں جہاں پر جیت کی سمبھاونا بہت پربل ہے اس کے لئے انہوں نے تیہ کیا ہے کہ جتے بھی پرتیاشی ہوں گے مضبوط پرتیاشی ہوں گے جہاں پر جیت کی سمبھاونا بہت پربل ہوگی وہاں صرف ٹکٹ نہیں دیا جائے گا بلکہ جو چراوی پربندن ہے کیمپین ہے آئی ٹی پر کیمپین ہے وہ سب پرینکہ کی نظروں پر ہوگا یعنی جتے بھی پرتیاشی ہوں گے ان کے دفتر میں آئی ٹی سل بھی بنایا جائے گا وہاں لوگ موجود ہوں گے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا پر پرتیاشیوں کی چھوی کو بہتر کیا جائے کیمپین کو رفتار دیا جائے پرینکہ گاندھی نتاؤں کے ساتھ بیٹھا کر رہی ہیں ان کا یہ دھورہ دوہزار بائیس ویدھان سبھات چناؤں سے پہلے بہت خاص مانا جا رہا ہے دوہزار بائیس میں ہونے والے ویدھان سبھات چناؤں میں کانگریس پوری طریقے سے تیاری میں لگی ہوئی ہے کانگریس اس وقت دوہزار بائیس کی ویدھان سبھات چناؤں کو آگامی لوگ سبھات چناؤں کے سیمی فائنل کی روپ میں دیکھ رہی ہے اور کسی بھی قیمت پر اترپردیش کی زمین خونا نہیں چاہتی کیونکہ اس سے پہلے کے چناؤں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پارٹی بھڑ چڑھ کرتے ہو چناؤں میں اتر جاتی ہے لیکن نیتاؤں کا ساتھ دینے کیلئے کار کرتاؤں کو زمین نہیں ملتی ہے اس لئے یہ کوشش ہے کہ لکھنو دورے کے دوران ہر چیچ کو پہلے سے ہی فکس کر لیا جائے پیانکا گاندی کا یہ پورا جو پلان ہے وہ کتنا کامیاب ہو پائے گا یہ جو انہوں نے مقصد بنایا ہے اپنے مشن اترپردیش کا وہ کتنا کامیاب ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ہاں اس بار کانگریس پلاننگ کے ساتھ اترپردیش کی سرزمین پتر رہی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کانگریس کے ہاتھ میں دو ہزار بائیس میں کیا آتا ہے اکائی یا دہائی اترپردیش کے چناؤں میں کانگریس نے اس بارہ کے لئے چناؤں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کو سفل کرنے کی ذمہ داری پریانکہ گادی کے ہاتھوں میں ہی ہے اور کانگریس کے لئے یوپی میں شہرہ بھی پریانکہ گادی ہی ہے کیونکہ کانگریس کے عالی کمان نے یوپی کے لئے سب کچھ پریانکہ کے ہاتھوں میں ہی دے رکھا ہے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ لگاتار یوپی کے دورے کے بعد بھی کیا پریانکہ پھر سے کانگریس میں جان پھوک پائیں گی لیکن او سے سموا داتا خورم نجامی کے ساتھ انڈیا نیوز اتا پردیش اترکت پیش کش میں فیلال کے لئے بس ہوتا ہی تمشکار